ہیلو پیرنٹس ویلکم ٹو کیلز ٹاک یہاں پہ ہم بچوں سے ریٹڈ اور ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گے کہ بچوں کو ہم شیپز کیسے ریکرگنائز کرائیں ان کو شیپ کی پہچان کیسے کریں تو اس کے لئے میں نے کچھ ایکٹیوٹیز تیار کی ہیں جو آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ان ایکٹیوٹیز کے تھوڑ بچوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پیرنٹس پہلے بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو جب بھی شیپز سکھائیں تو انہیں ایک دن میں صرف ایک ہی شیپز کے بارے میں بتائیں کیونکہ اگر آپ بچوں کو ایک دن میں پوری شیپز سکھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہے کہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا تو پھر آپ کو اتنی میند بچوں کو سکھانے میں نہیں لگے گی جتنی اس کا کنفیوزن دور کرنے میں لگے گی سو پلیز ایک ایک کر کے شیپز بچے کو سکھائیں تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے ایک پلین پیپر لے لیجئے یا کوئی بھی نوٹ بک آپ بلیک بورڈ کا بھی use کر سکتے ہیں اس طرح بچے کو ایسے شیپ بنا کے دیجئے جیسے کہ ہم بچے کو سرکل سکھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سرکل بنا دیجئے اور بچے کو بولیے کہ بیٹا یہ سرکل ہے ایک دن پورا دن آپ اس کو سرکل کی پریکٹس کروائیں جیسے آپ سرکل بنا کے اس میں بچے کو کلر فیل کرنے کے لیے بول سکتے ہیں یا پھر ایسے ایسے ڈوٹ لگانے کے لیے کچھ بھی آپ انٹرسٹنگ دے دیں لیکن مین چیز کیا ہے انہیں بتانا کہ بیٹا یہ سرکل ہے اسی طرح آپ نیکس پہ بچے کو سکوئر کی پہچان کرا دیں کہ بیٹا یہ سکوئر ہے اسی طرح بچے سے آپ اس کلر فیل کروا لیں اس میں کوئی بھی ایکٹیوٹی کروا لیں لیکن مین کیا ہے اس کو کہ یہ بیٹا سرکل ہے یہ سکوئر ہے دیلی آپ انہیں یہ سب کروا سکتی ہیں اس کے بعد کیا ہے آپ بچے کو اس طرح سے پریکٹس کروا سکتی ہے لیکن ایک ٹری بنا دیا ہے اس میں سرکل کی شیپ بنا دیا ہے جو آپ نے شیپ بچے کو ریکنگائز کرانی ہے آپ بچے کو وہی بنا کر اس میں دے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سرکل بنائی ہے تو بچوں کو بولنا ہے اس میں جو سرکل ہے آپ کو وہ کلر کرنا ہے اب بچے کو بطا ہے یہ سرکل ہے یہ سارے سیم ہیں تو یہ سرکل ہی ہے تو اس میں وہ کلر فیل کر دے گا ایسے کر کے آپ چاہے تو ٹری میں بچے کو کلر کر کے بھی دے سکتے ہیں یا پھر ایسے آپ شیپ بنا کے دے سکتے ہیں بچے کو بولی کہ یہ ٹرائی ایگل ہے اس میں کلر فیل کرنا ہے اس کے جگہ آپ سکوئر بنا سکتے ہیں جو بھی شیپ آپ ریکنگائز کرانا چاہتے ہیں بچے کو وہ بنا کے دے دیں نیکسٹ جو ایکٹیوٹی ہے اس میں کیا ہے یہاں پہ میں نے یہ کیٹرپلر بنایا ہے بچے کو بولنا ہے کہ اس میں جو شیپ یوز ہوا ہے آپ کو اس طرح وہی شیپ سرکل کرنا ہے دائک اس میں سرکل یوز ہوا ہے تو آپ کو سرکل کو ایسے سرکل کرنا ہے بچے کو تھوڑا گیمنگ ویے میں سکھائیں گے آپ تو بچے بہت چل دی آسانی سے سیکھ جائے گا دائک میں یہاں پہ ٹرائنگل شیپ کا فش بنایا ہے تو آپ بول سکتے ہیں بچے کو اس میں ٹرائنگل یوز ہوا ہے تو آپ کو اس میں وہ شیپ دون کر سرکل کرنا ہے تو بچے ٹرائنگل کو سرکل کر دے گا لائک یہ سن یہ اس میں سرکل شیپ یوز ہوا ہے تو بچے کو بولئے اس طرح وہی شیپ دون کر وہ سرکل کر دیں اس سے کیا ہے کہ بچوں کی پریکٹس ہوتی ہے اور جتنی پریکٹس بچے زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی ان کا مائنڈ شاپ ہوتا ہے وہ چیزیں ان کے دماغ میں شب جاتی ہیں وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں وہ چیزیں لائک اس میں سکوئر یوز ہوا ہے تو اس طرح بچہ سکوئر ڈون کر سرکل کر دے گا آپ سرکل نہیں بچے کو آتا ہے تو آپ انہیں ٹک کرنے کے لیے بھی بول سکتی ہیں یہاں پہ ٹرائی اینگل ہے تو ٹرائی اینگل یا پھر آپ اس طرح سے بچوں کو دے سکتی ہیں ڈرائنگ کے تروں کہ بچوں کو اس میں آپ کو جو سرکل ہے اسے ڈوننا ہے اور کلر کرنا ہے تو بچہ اس چیز کو بہت انٹرسٹ کے ساتھ کرے گا یہی آپ ایوری شیٹ کے ساتھ ٹرائی کر سکتی ہے ڈرائنگ تو جیسے میں نے یہاں پہ فلار بنا دیا یہ سن بنا دیا جی میں نے یہاں پہ اینکل بنا دیا ہے تو اس کے کے بچے کو دیکھئے یہ سرکل ہے بچے کو پتا چل جائے کہ سرکل ایسا ہوتا ہے اور مجھے اسے کلر کرنا ہے تو ایک ایپٹیویٹی اور ہے اگر آپ اور زیادہ گیمنگ وی میں بچے کو کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انٹرسٹ کے ساتھ کرے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے یہ ٹرائنگل بنایا ہے سرکل ہے ان میں کیا ہے میں نے سرکل میں سمائل بنا دیا ہے لیکن ٹرائنگل میں میں نے نہیں بنائی یہاں پہ ہم بچے کو ٹرائنگل کا جو ریکنائز ہے وہ کرائیں گے کی ٹرائنگل کیسا ہوتا ہے تو ہم بچے کو بول سکتے ہیں بیٹا یہ سرکل تو سمائل کر رہے ہیں لیکن یہ ٹرائنگل نہیں کر رہے ہیں تو آپ ٹرائنگل میں سمائل بنا دیجئے بچے کو یہ بتا چل گا کہ یہ ٹرائنگل ہے اور مجھے اس ص کو deci certains ہیں ہیسےzingмет ہی سمائل بنانا ہے تو آپ یہ ایکٹیویٹی کسی بھی شیپ کے ساتھ ٹرائنگ کر سکتے ہیں رائکیاں پہ سکوئر بنا دیا ہے لیکن سکوئر یہاں بچے کو پہچان کرانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک اور اٹیویٹی ہے ways times that change uating بنا 1 sharp شیپس ایڈ کر دی ہیں لیکن یہ ٹرائنگل ہے سکوئر سرکل ریکٹینگل ہا سیمی سرکل تو اس سے کیا ہے ایدر میں نے بچے کو ہنٹ دے دی ہے کہ بیٹر یہ ٹرائنگل سرکل سیمی سرکل لیکن ان میں میں نے کلر فیل کر دیا بچے کو ہمیں کیا بولنا ہے کہ ایسی شیپس ڈونڈ کر اس ڈرائنگ میں سے انہیں اس شیپ میں وہی کلر کرنا ہے یہ ٹرائنگل ریڈ ہے تو بچے سوچے گا یہ ٹرائنگل ایسا ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈونڈے گا اور یہ ٹرائنگل ہے اس میں ریڈ کلر کرے گا اسی طرح وہ سارے کلر ہیں ڈونڈڈونڈ کے کر دے گا اور اسے مزہ بھی آئے گا جب بچے مزے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زیادہ اور زلدی سیکھتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ کچھ ٹرائنگ نہیں ہے یا پھر آپ یہ بھی ٹرائ کر سکتے ہیں بچوں کو شروع شروع میں اس طرح سے نوٹ بک پہ یا پھر پلین پیپر پہ جہاں پی بھی آپ کو ٹھیک لگیں انہیں میچنگ کرنے کے لئے دے سکتے ہیں کہ سیم شیپ کو سیم کے ساتھ ایسے میچ کرنا ہے سکوئر کو سکوئر کے ساتھ ریکٹینگل کو ریکٹینگل کے ساتھ یہ کیا ہے اس سے بچے کی جو میمری پاپر ہے وہ بھی بڑھتی ہے پریکٹس بھی زیادہ ہوتی ہے اور بچے جلدی سیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پیزے سے لائک کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مور ہیلپفول ویڈیوز کے لئے thank you for watching